اسلام علیکم ناظرین میں سیدان آہیدہ خادری اینار کیو ٹانی فو نیو سے ہیدربا شہر میں پولیس نے جب سے گانجا بیچنے پینے اور خریدنے والوں کے خلاف جو مہم چلائی ہیں الحمدللہ اس مہم کے چلتے ہیدربا شہر میں گانجا بیچنے خریدنے اور پینے والوں کی تعداد کم ہو چکی ہیں اسی کے چلتے ہمارے تک ایک نیوز یہ بھی آئی ہے کہ منگلات پولیس نے منگل کے دن آغاپورے میں ایک ہوتل کے پاس آکار سنگھ نامی گانجا سپلائی کرنے والے کو گریفتار کیا اور اس کے ساتھ کام کرنے والے چنٹو سنگھ اور گانجا سپلائی کرنے والے ستیہ تیجہ کو بھی اپنی حراست میں لے لیا ہے اور اسی تعلق سے بیزون کے ڈی سی پی اے آر سری نیواز نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے ساری تفصیلات بتائی آئیے سیکریپورٹ ہم آپ کو دکھاتے ہیں آپ سب لوگ کو معلوم ہے گانجا کے اوپر ایک سپیشل ڈرائیف کنڈک کیا گیا ہے پچھلے دو مائنوں سے بیزون کے پولیس نے قریب دو سو لوگ کے اوپر ہم لوگ یہ گانجا کی جتنے بھی ایمپورٹنٹ ڈیلرز ہے ڈرک پیڈلرز سیلرز ڈیسٹریبیوٹرز ان سب لوگ کو ارسٹ کرے اس میں خاص کر کے منگلات دھولپیٹ کے ایریا میں قریب ایک چالیس کے اوپر کیسز ریجسٹر ہوئے اس میں کم سے کم اسی لوگ کے اوپر گرفتار کرے یہ سب لوگ ابھی جیل میں ہیں کل موسٹ ایک ایمپورٹنٹ ایکیوزد ہے آکا شنگ 32 ایرز لوگر دھولپیٹ کا رہنے والا ہے یہ ایک سب سے بڑا ایمپورٹنٹ اس کا کام ہے کہ یہ ٹرانسپورٹیشن یہ خود کرتا ہے وائزیک سے یہاں پہ لے کے آکے گانجا بیشتا ہے یہ ایمپورٹنٹ لوگوں میں سے ایک اچھا بڑا ڈرک پیڈلر ہے اس کو کل ہمارے ایس اچھو روی مانگلات کے ایس اچھو روی اور ان کا پورا ٹیم انفرمیشن کے مطابق اس کو ایرزٹ کرے آکا شنگ کو اس کو ایرزٹ کرنے کے بعد اس کے پاس سے 20.5 کیجی گانجا رکاور کرے اس میں یہ آدمی اس سے پہلے بھی جا چکا ہے چار کیسز میں آلیڈ انگولڈ ہے یہ فور کیسز بھی دھولپیٹ ایکسائز اور پولیس میں ریجسٹر ہوئے اس کو ابھی کمیشنل کانٹیٹے میں یہ سیز کیا گیا ابھی اس کے پاس جتنا برامت ہوا اس کے بعد اس کے اوپر پی ڈی بھی ایکٹ لگا کہ اس کو پھر رہم لوگ انیشیٹ کر کے پھر اس کو ریمین کو بھی آئیے اسی طرح ہم آپ کے سامنے سچا ہی دکھاتے رہیں گے انتظار کریں ہمارے اگلے نیوز کا ہمارے اس نیوز کے پیچھ کو لائک کریں یوٹیوب پہ سبسکرائب کریں جے ہند